جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں یقیناً خودکشی کرنے کو وہ تیار بیٹھے ہیں اور نہ تو اشار سنتے ہیں نہ وہ تو دات دیتے ہیں وہ بیٹھے ہیں مگر میں فیلمہ سب بیکار بیٹھے ہیں وہ سب بیٹھے ہیں اب شیر سنا رہا ہوں ایسا نہیں سنا دیتا کہ نہ جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں یقیناً خودکشی کرنے کو وہ تیار بیٹھے ہیں ہاں اصغر گود میں اکبر کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ یاغوش نبی میں حیدر کر رہا اے ایک شیر پڑھ رہا ہوں جس کے لئے ماحول بنایا جس کے لئے ماحول بنایا حیدر بھائی ایک شیر پڑھ رہا ہوں جس کے لئے میں نے ماحول بنایا تھا بزرگوں سے دعا کہ تعلیم ہوں شہر کے لئے مہنم علمانہ دا اب اس شاعر کا ایک شعر پڑھ دوں دوستو اگر اس شاعر کو نہ سنا تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کسی کو نہیں سنا اس لیے کہ جو اتنی خوبصورت محفل دیکھ رہے ہیں اسی کی محنتوں کا نتیجہ ہے وہ جو گلدستہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کی محک آپ محسوس کر رہے ہیں اب اس کا ایک شعر پڑھ دوں جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے مگر آہستہ سے پڑھوں گا تیز سنیے گا جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں یقین اندھ خودکشی کرنے کو تیار بیٹھے ہیں حیث صدر گود میں اکبر کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ آخوش نبی میں حیدر قرار بیٹھے ہیں ایتنا سر اٹھائیں لسکر جادہ سے قدر ابھی زینب جو دو دو جعفر تیار بیٹھے ہیں وہ جن کو میں نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھے کے دار بیٹھے ہیں ان مصروں کے خالق ہیں جناب آمیر فیضہ بادی صاحب تشریب لا رہے ہیں نارس الواس استعمال گئے مطلعہ آدھی کرتا ہوں مولادہ فرمائے نو جوانوں کے مجموعہ پیش کرتا ہوں رنگ تصویرے رنگ تصویرے یوسف کے سارے رنگ تصویرے یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں رنگ تصویرے رنگ تصویرے یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں رنگ تصویرے یوسف کے سارے رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکلنے لگے ہیں کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سمجھنے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے اور ہی کچھ نکلنے لگے ہیں کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سمجھنے لگے ہیں اب یہاں سے شیر پر پیش کرتا ہوں اور پہلے آدمی سیلے کے آخری آدمی تک کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سمجھنے لگے ہیں مظہر زا تیرا بے جلی سے دور رہے رہ کے ذکر علی سے رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو رات کی وحشتوں کو تو چھوڑو لوگ دن ہی میں درنے لگے ہیں میں چاہتا ہوں کہ شیر پر پیشے والے بھی جھوڑ جائیں کیونکہ دات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے دات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے جیسے میں دوسرا مصرا ختم کروں ویسے آپ کو واہ 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 کرنا بس اتنی سی بات اتنا سمجھا کر میرے علاوہ کوئی نہیں پڑے گی کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سمرنے لگے ہیں دیکھئے محفل کا نیام حیشیر سمجھ میں آئے نہ آئے اچھا لگے نہ لگے جب دھر سے آگئے تو واہ واہ کرنا ہی پڑے گا کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سمرنے لگے ہیں آب ازاداروں کی بستی میں ایک شیر پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے محرم قریب ہے مولادہ فرمائے کیا ایدھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سمرنے لگے پورے مجھ میں کہتا ہے چلتے چلتے جلوس ایک رکا ہے چلتے چلتے جلوس ایک رکا ہے تازیے پر علم بھی جھکا ہے چلتے چلتے جلوس ایک رکا ہے تازیے پر علم بھی جھکا ہے راہ میں رکھ کے دو بھائی جیسے راہ میں رکھ کے دو بھائی جیسے بات آپس میں کہنے لگے ہیں چلتے 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 چ بہت شکریہ بہت شکریہ رجید بھائی ہمارے علیب بہت سپرہ سانے تاربلا سمس زاہد سے بات کیا ایڈا زاہد بھائی کر رہے لائے کون کیا ایڈا آنے والے اکبہ آئینے بھی سوئینے لگے ہیں چلتے چلتے جلوس ایک رکا ہے تازیے پر علم بھی جھکا ہے راہ میں رکھ کے دو بھائی جیسے بات آپس میں کرنے لگے ہیں کیا ایڈا آنے والے اکبہ آئینے بھائی یہ مطلب پھر ایک مطلب ہے اسی اندازہ کہیے اس مطلب کا بھائی سانی نہیں ہے پھر سے ایک مطلب پھر لیے پھر آپ مطلب پھر ایک مطلب پھر ایک مطلب پھر ایک مطلب پھر لگے ہیں کیا ایڈا آپ کیا ایڈا آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سبرنے لگے ہیں مومنِ باسفہ تو نہیں ہے آشقِ مرتضیٰ تو نہیں ہے مومنِ باسفہ تو نہیں ہے آشقِ مرتضیٰ تو نہیں ہے آپ پہلی ملاقات ہی میں میرے دل میں اتینے لگے ہیں مرتضیٰ تو نہیں ہے مرتضیٰ تو نہیں ہے آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سبرنے لگے ہیں کیا ادھر آنے والے ہیں اکبر آئینے بھی سبرنے لگے ہیں رنگ تصویر یوسف کے سارے ہیں اور ہی کچھ نکھینے لگے ہیں نو دوانو شیردنا کس میں ہمت ہے اب کون آئے کس میں ہمت ہے اب کون آئے آکے موجوں کی مئیت اٹھائے کس میں ہمت ہے اب کون آئے آکے موجوں کی مئیت اٹھائے روح درییا کی کھچنے لگی ہے روح درییا کی کھچنے لگی ہے مشک آباس بھینے لگے ہیں موجوں کی مئیت اٹھائے روح دری MB موجوں کی مغید نگی ہے موسیقی 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 دونوں عالم پچھائے ہوئے ہیں فخر کہتے ہیں جبریل اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں فخر کرتے ہیں جبریل اب تک ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں زبان کا شیر پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے ہیں روئیں گے عمر بھر شام زادے پھلا پائیں گے ان کے رادے اب اندھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی اب اندھیر ہے موسیقی موسیقی یہ صاحب جو بھی ہے مجھے نام نہیں معلوم ہے ان کا ایسے لوگ اگر دس لوگ مائفل میں ہوں اور ایک ہزار لوگ نہ ہوں گنگے لوگ اور ایسے لوگ اگر دس لوگ ہوں جن میں ترکولی مائفل کامیاب ہو جاتی ہے ان کے صحت کے لئے آمدار دعا کریں لیکن ان کے صحت کے لئے سرواف کرنے ایسے دس لوگ ہوں تو بستی کیا ہاں قبرستان میں مائفل کامیاب ہو جاتی ہے ہم علی کے پڑھائے ہوئے ہیں ایام اعضاء قریب ہے وہ ایک شیر پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے کیا ایدہ ابو اندھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں شیر پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے ہو گئی ابتدائے مہرم ہو گئی ابتدائے مہرم بچ گیا گھر میں اب فرش ماتم میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے میرا گھر اب بڑا ہو گیا ہے سب بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہی کیا کم ہے کہ میں زبان کو مہمان کی طرح داد دے رہے ہیں کیا ایدہ ابو اندھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں دیکھیں میرا نام بہت چھوٹا ہے لیکن درشن کبھی کبھی بڑے دے دیتا ہوں ابو اندھیر ہے ان کا مقدر ابو اندھیر ہے ان کا مقدر روشنی کے ہرائے ہوئے ہیں نو جوانوں آپ کے لئے ایک شیر پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائیں آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے خرجین مدفر نگری صاحب نے ایک شیر پڑھا تھا کہ لاشِ بیت لاشِ بیت لاشِ بیت اٹھا کے لے جاؤ لاشِ بیت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے دفن کرنا اسے ثقیفہ میں کربلا کی زمیں ہماری ہے اب ایک شیر میں پڑھتا ہوں انہوں نے کہا دفن کرنا اسے ثقیفہ میں کربلا کی زمیں ہماری ہے لاشِ بیت اٹھا کے لے جاؤ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاشِ بیت دفن ہوئی یا نہیں ہوئی میں پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائیں ابو اندھیر ہے ان کا مقدر محرم آنے والا ہے کاندھوں پر بوریا بستر لے کر گاؤں گاؤں پہنچتے ہمارے گاؤں پہنچے ایک اہل سنت خوش عقیدہ سے بولے کہ کلمہ پڑھو اس نے کہا کلمہ پڑھیں کہا کلمہ پڑھو تو اس نے کہا کلمہ بدل گیا کیا تو انہوں نے کہا بدلہ تو نہیں بولے تب آپ جائیئے پرانا والا تو ہمیں یاد ہے جب نہ آئے گا تب آئیئے گا آپ کا کام ابھی نہیں ہے ابو اندھیر ہے ان کا مقدر ہے روشلی کے حرائے ہوئے لاش بیت دخل ہوئی کہ نہیں ہوئے پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائیں نوجوانوں آپ کی توجہ سب یدیدی نمک خار ہے یہ صرف لانت کے حق دار ہے یہ ان کے کاندھوں پا بستر نہیں ہے ان کے کاندھوں پا بستر نہیں ہے لاش بیت اٹھائے ہوئے ہیں پیش کرتا ہوں پا بستر نہیں ہے لاش بیت اٹھائے ہوئے ہیں ان کے کاندھوں پا بستر نہیں ہے لاش بیت اٹھائے ہوئے ہیں جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی تم کو خیبر میں تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا تم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی ہی حیدر بھائی جب یہ میں دھون پڑھتا ہوں بحث سولے پڑھتے ہیں شہید صفد جعفرت آپ کی دھون ہے تو ایک صاحب نے کہا کہ آمیر تم اس دھون کو بہت زیادہ کھیچ دیتے ہو تو ہم نے کہا سرکار آپ کو غلط فہمی ہے میں اس دھون کو زیادہ کھیچ نہیں دیتا ہوں میں اس دھون کو زیادہ کھیچ لیتا ہوں تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی سجدہ شکر پہلے بجا لائیں گے ساتھ میں نظر مولا بھی دلوائیں گے روز جھولا جھولائیں گے حسنین کا آج جبریل کو نوکھری مل گئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج مجھ کو پتا چلا کہ مجھ سے زیادہ بھی کھیچنے والے ہیں خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی رضی بھائی شیر پشگر تاملہ دبر تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک کے توجہ تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی خلد جانے کی جب دل میں حسرت ہوئی کام آیا یہاں پر بھی عشق علی ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی ہند سے شہر جنت بہت دور تھا وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی تم کو خیبر میں مجلسیں تھوڑی نہ پڑھ جاتے ہیں اس کے لئے قصیدیں بھی پڑھ جاتے ہیں تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی نوجوانوں ایک شہر پیٹھ کرتا مولادہ فرمائے کون مولائی اب اسے انجان ہے عشق ہے درکیہ کے یہ بھی پہچان ہے دل سے لانت نکلتی ہے بے ساختہ جب بھی سورت کوئی لانتی مل گئی دل سے لانت نکلتی ہے بے ساختہ جب بھی سورت کو یہ تو لائٹ شیئر میں نے پڑھا تھا اسٹرانگ پڑھیں گے تو اور خاموش رہیں گا تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی حاصلیں شیئر پیٹھ کرتا ہوں مولادہ فرمائے تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی جو لوگ کربلا سے واپس آ چکے ہیں وہ محسوس کریں گے شیئر کو مولادہ فرمائے تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ارے یہی کہہ رہے ہیں کتنا اچھا پڑھ لیں تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا ہم کو خیبر میں ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی کربلا لے کے آئی ہے کسمت مجھے خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے کربلا لے کے آئی ہے کسمت مجھے خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی باد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے مختلے کے تین شیر باقی ہیں باد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے کل کی جنت مجھے میں کبھی کبھی بغیر داد کے بھی پڑھ لیتا ہوں جب مجھے داد نہیں ملتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ایسا نہیں پبلک مجھے رسپاند نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پبلک مجھے غور سے سن رہی ہے تم کو مایوس کسی بھی حال میں نہیں ہوتا تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نادِ علی مل گئی اب ایک شیر اہلی علی کے لئے پڑھتا ہوں ملادہ فرمائے چند قدموں میں حضرتِ حر بنا چند لمحوں میں پھر مجزا یہ ہوا ایک پردہ گیرہ ایک پردہ اٹھا ایک پردہ اٹھا موت آئی نئی زندگی مل گئی ایک پردہ گیرہ ایک پردہ اٹھا ایک پردہ گیرہ ایک پردہ اٹھا موت آئی نئی موت آئی نئی زندگی مل گئی صرف آپ محسوس کریے خونے جگر سے لکھنے والے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے پڑھنے والے بہت کم ملیں گے تم کو تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نا دے علی مل گئی آخری شیئر پیس کرتا مولانا فرمہ تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نا دے علی مل گئی زندگی کے ادھیروں کا کچھ اغم نہیں چاند سورد کے مہتاد بھی ہم نہیں کربلا اور نجف کے بھکاری ہے ہم جب چاہا ہمیں روشنی مل گئی کربلا اور نجف کے بھکاری ہے ہم جب چاہا ہمیں روشنی مل گئی کربلا اور نجف کے بھکاری ہیں ہم جب بھی چاہا ہمیں روشنی مل گئی اور مختہ بغیر دات کے بھی پڑھ لیتا ہوں جب بھی چاہا ہمیں روشنی مل گئی کربلا ویسے پھول ڈالنے کا نیم یہ ہے کتنا حصہ چھوڑ کے ورنہ شاعر کبھی کبھی پڑھ نہیں بات تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نا دے علی مل گئی تم کو خیبر میں مالِ غنیمت ملا ہم کو خیبر میں نا دے علی مل گئی سب ہے ان کا کرم سب ہے ان کی اندار مجھ کو آتی نہیں کچھ بھی مد ہو سنہ شاعری کے حوالے سے آمی مجھے شہ کے دربار میں نوکری مل گئی شاعری کے حوالے سے آمی مجھے شہ کے دربار میں نوکری شہی پڑھنی شہنوکری شہی پڑھنی نوکری ڈاوکر نوکری